بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوشی اور غم کے سحسین سے امتضاد یعنی کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہوں گے جناب پلوٹ لینا اکثر ہماری زندگی میں شاید سب سے بڑا پرچز ہوتا ہے تو پلوٹ خریدنے سے پہلے بہت سری باتوں کی تسلی ضرور کر لینی شاہیے آج کل طریقہ یہ رائج ہے کہ یا تو آپ کیش پر پلوٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پلوٹ لے سکتے ہیں تو دونوں کے کچھ فائدے ہیں اور دونوں کے کچھ ڈرابیکس ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کیش پر پلوٹ لیتے ہیں تو اس میں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اگر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پلوٹ لیتے ہیں جو کہ اسینچلی فائلز ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں and i am going to discuss it right now what's up europe soheil jafri here agar aap ایسی dream life build کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ پیسے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے تو my videos can help you a lot so make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad enough with the self promotion now back to the topic کہ plot cash پر خریدنے پر کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اور installment scoop پر plot خریدنے پر کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو cash پر اگر آپ plot لینا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں society کے پاس دو طرح کے جگہ ہوتی ہے ایک تو وہ clear جگہ ہوتی ہے جو کہ ابھی تک سیدھی نہیں کی وہاں پر کام انہوں نے بالکل نہیں کیا لیکن وہ جگہ society کے پاس موجود ہے اور پھر possession والے plots ہوتے ہیں جہاں پر کام اتنا کر دیا گیا ہے کہ آپ صبح و قبضہ لیں اور plot جو ہے وہ اس پر آپ تعمیر کرنا شروع کر سکتے ہیں اپنا گھر تو اس کیس کے اندر رسک کم ہو جاتا ہے اگر تو آپ possession والی چیز لیتے ہیں آپ فل payment کرتے ہیں اپنے plot کی اور آپ کا plot آپ کے نام ہو جاتا ہے اس کا قبضہ فوری آپ کو مل جاتا ہے تو اس کیس کے اوپر آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر رسک تقریبا نہیں ہوتا اب میں نے تقریبا اس لیے کہا ہے کیونکہ عام طور پر plots جو ہیں وہ non possession بھی ہوتے ہیں مثلا society نے آپ کو plot دے دیا ہے آپ dealer کے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو نقشے پہ جگہ دکھائی ہے نقشے پہ جگہ بڑی زبردست ہے location کمال کی ہے لیکن society کے پاس actually اس جگہ کا قبضہ ہے ہی نہیں تو اگر اس طرح کی situation ہے تو پھر آپ کے لیے risk of course اس میں involve ہوگا کہ اگر وہ جگہ clear ہی نہیں ہوتی تو اس situation کے اندر پھر آپ کیا کریں گے اگر وہ جگہ non possession ہی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو اگر تو آپ cash کی اوپر plot لے رہے ہیں تو آپ نے diligence ضرور کرنی ہے آپ اس جگہ کا survey کریں اس جگہ کو physically جا کے دیکھ کے آئیں اگر physically جا کے دیکھنا آپ کے لیے possible نہیں ہے تو satellite image کے تھوہ آپ کافی حد تک چیزیں گوگل ارث وغیرہ کے تھوہ دیکھ سکتے ہیں of course وہ اتنی updated نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کے ایک general idea ضرور ہو جاتا ہے کہ society کے پاس اس جگہ کا possession موجود بھی ہے یا کہ نہیں cash پر اگر آپ plot لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ location اپنی مرضی کے ڈھونڈ سکتے ہیں of course جس چیز پر آپ کا دل آ گیا ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ کے budget کے اندر بھی آ جائے اور پھر وہ available بھی ہو لیکن at least آپ blocks دیکھ سکتے ہیں اور وہاں دیکھ سکتے ہیں ان میں پھر جو چیز available ہے وہ چیز آپ لے سکتے ہیں on the other hand جب آپ installment کے اوپر چیزیں لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس block کے اندر آئیں گی فیصل ہز کی بات کروں تو شروع میں جب 16 لاکھ 19 لاکھ والی booking آئی تو کوئی block ان کے لیے announce نہیں تھا اتنا تو پتا تھا کہ تین blocks ہوں گے نقشہ آ چکا تھا اور executive block ہوگا لیکن scene یہ تھا کہ جہاں پر بالٹنگ میں نمبر آ گیا وہاں پر آپ کے plot مل جائے گا سی میں لگ گیا تو سی میں لگ گیا بی میں لگ گیا تو پی میں لگ گیا اے میں آ گیا تو پھر اے میں آ گیا بانوری کے پاس آ گیا یہاں corner لگ گیا مین بولیورڈ مین ڈبل روڈ کے اوپر آ گیا تو یہ سارا چانس کے اوپر تھا لیکن جب آپ کے پاس plot خریدنے کے لیے پورا cash ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ cash is king تو آپ location بھی جو ہے وہ پھر دھونڈ کے اپنی مرضی کا plot آپ لے سکتے ہیں اور اس طرح کے compromises پھر آپ کو نہیں کرنے پڑتے ہیں installment کے اوپر plot خریدنے کا جو ایک بڑا kon ہو سکتا ہے جو ایک بڑا problem ہو سکتا وہ یہ ہے کہ یہ question mark رہتا ہے کہ جو file آپ کو بیچ دی گئی ہے اس کے against society کے پاس land موجود بھی ہے یا کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور problem ہوتا ہے جو بڑا common ہے by the way تقریبا ساری society یہ کرتی ہیں کہ surplus files بیچی ہوتی ہیں ہزار plots کے جگہ دو ہزار files بیچتی ہیں اور اس کے بعد امید یہ کی جاتی ہے کہ آہستہ اسے جگہ لیں گے clear کروا کے لوگوں کو ان کے plots ان کے حوالے کر دیں گے تو overall آپ نے جب installment پر چیزیں لینی ہیں تو اس کے ساتھ risk of course associate ہوتا ہے installment کے اوپر plot خریدنے کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو time مل جاتا ہے یہ longer term کی investment ہوتی ہے plot جو ہیں وہ آپ نے فارم صرف سارے پیسے دینے ہیں اگر آپ کے پاس پورا cash نہیں ہے تو پھر آپ plot نہیں خرید سکتے ہیں for example جس طرح سے ان دنوں فیصل ہز کی بات کریں تو آپ کے پاس اگر تو full cash موجود ہے تو آپ پچاس سے لے کے 65 کی range کے اندر کوئی پانچ پر لگا plot لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس full cash موجود نہیں ہیں تو پھر آپ نے فائل کی طرف جانا ہے اور آپ نے پھر وہ فائل لینی ہے اور اس فائل کے game stop کا plot کا ہے جو اس کا قبضہ ملے گا دسمبر دوہزار چوبیس تک تو یہ ایک longer term کی game ہے تو پھر installment کے اوپر آپ لمبے term کی game کھیل سکتے ہیں installment کے اوپر اگر آپ plot لیتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ relaxed payment plans ہوتے ہیں آپ نے سارے کے سارے پیسے ابھی سے نہیں دینے ہیں تو اس point of view سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو society جو ہے ایک تو آپ کو payments کے اندر relax کر ہوئی ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے قسطوں میں دیتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا risk بھی کافی حد تک mitigate ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نہ کرے گا society default کرتی ہے تو اگر آپ نے پورے plot کے پیسے دی ہوتے تو وہ سارے ڈوب جانے تھے اور اب اگر آپ کی society جو ہے وہ default کرتی ہے تو آپ نے جو down payment دی ہے اس کے ساتھ جو کو تھوڑی بہت قسط بھی ہے صرف وہ پیسے آپ کے ڈوبیں گے تو یہ installments کا یہ بھی ایک آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے installments پر plot لینے کا یا file لینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چھوٹی investment ہوتی ہے اور جب اس پر profit آتا ہے تو returns کے point of view سے دیکھیں تو اس پر average returns ہیں وہ اکثر plot سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے for example آپ کے پاس ایک certain amount تھی let's say آپ کے پاس تیس لاکھ روپے تھے آپ تیس لاکھ روپے میں ایک plot خرید سکتے ہیں یا پھر پانچ لاکھ down payment کے اوپر آپ چھے installments والے plot book کر سکتے ہیں یا چھے files آپ book کر سکتے ہیں تو آپ کی چھوٹی investment ہوتی ہے تو آپ زیادہ چیزیں accumulate کر لیتے ہیں اور over the time جب اس چھوٹی investment کے اوپر ہم return دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ returns بن جاتے ہیں فیصل hills کی چار لاکھ پینتیس ہزار والی جو booking ہے جو plots ہیں جو files ہیں installment پر ان کی example لے لیتے ہیں January میں let's say کہ اس ٹائم پر تیس لاکھ روپے کا plot تھا تو اس ٹائم اگر آپ تیس لاکھ روپے invest کرتے ایک plot کے اندر تو آج اگر وہ اچھا plot ہوتا تو وہ تیس لاکھ روپے ساٹھ لاکھ میں let's say تبدیل ہو جاتے تو آپ کا جو return آیا ہے وہ آیا ہے تیس لاکھ روپے کا on the other hand اگر آپ اس ٹائم پر تیس لاکھ روپے میں چھے files لے لیتے جو کہ چار پینتیس والی files ہیں let's say ہم نے چھے files اس ٹائم book کرنی ہیں تو اس ٹائم جب دس لاکھ روپے کے اوپر profit آیا ہے تو پر file اگر دس لاکھ روپے profit ہے تو یہ بنتے ہیں ساٹھ لاکھ روپے ہیں تو یہ تیس لاکھ کے مقابلے میں پیسے مزید ڈبل ہو جاتے ہیں تو چھوٹی investment ہوتی ہے installments کی اوپر تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ investment کر لیتے ہیں of course installments والی چیزیں riskier ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو return کا potential ہے وہ بھی عام طور پر بہت بہتر ہوتا ہے as compared کے جب آپ چیز cash کی اوپر لیتے ہیں تو دینا plot آپ cash کی اوپر لیں یا installment کی اوپر لیں دونوں کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ risk بھی دونوں کے ساتھ associated ہوتے ہیں سادہ important بات میرے خواہد سے اس ویڈیو کے اندر کرنے والی یہ ہے کہ چاہے آپ cash کی اوپر property کے اندر invest کریں یا آپ installments کی اوپر property کے اندر invest کریں لیکن ہر صورت سر property کے اندر invest کریں یہ آپ کے لیے ایک life changing experience ہو سکتا ہے اور یقین کریں جب آپ کا پیسہ آپ کو پیسہ بنا کر دینا شروع کرتا ہے تب انسان کو سمجھاتی ہے کہ how easy it is to make money کیونکہ same amount اگر ہم پچاس لاکھ کی بات کریں خود کام کر کے اپنا time دے کے محنت کر کے وہی پیسے کمانا will take whole lot time اور وہ کافی زیادہ difficult ہے as compared کہ آپ کا پیسہ آپ کو پچاس لاکھ روپے بنا جو کہ آپ کے لیے کافی آسان بھی ہوگا کہ آپ نے investment کر دی ہے اور اس کے بعد your money is making your money اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی کم time میں آپ کو یہ کام کر کے دے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے like کرنا ہے share کرنا ہے میری کس بات کے ساتھ agree کرتے ہیں کس کے ساتھ disagree کرتے ہیں مجھے ہمیشہ کتنا اپنے comment section میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کا like کریں facebook پہ سے لازمی شیئر کیا کریں انشاءاللہ i will see you in the next one till then اللہ حافظ